جو ہے السلام علیکم کرنا چاہے اور اس کے اندر امام بخیر حمد اللہ جو حدیث بیان کی ہے ایک تو پہلے آیت اعتقاف مسجدوں میں ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں حدیث کے ذریعے وڑھ ہے خیخ خائمے گاڑے تھے خواتین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادواج متحرات نے تو اس کا مطلب اقلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعتقاف کرنے سے منع نہیں کیا تو مسجد میں اعتقاف کرتے ہیں تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے مسجد میں اگر مطلب مسجد میں اگر امن ہو خواتین کے لئے امن ہو اور ان کے فتنے کا کوئی وہاں پر اندیشہ نہ ہو اور اسی طریقے سے ان کی جان کو خطرہ نہ ہو یہ سب ضروری ہے خیال رکھنا پڑے گا اگر کسی ایسی مسجد میں جا کر خواتین جو اعتقاف کرنے لگے جہاں پر خواتین کی سیکیورٹی کا کوئی انتظام نہ ہوتا اسے وقت پر مرد حضرات بھی اعجاد نہیں دیتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مرد حضرات کی اعجاد لے کر جائے تو مرد حضرات کی اعجاد ہونی چاہیے آپ کے محرم کی اعجاد ہونی چاہیے مسجد میں محرم بہت سارے شرطیں ہیں تو بہرحال جیسے مسجد نبوی جاتے ہیں لوگ حرم جاتے ہیں تو وہاں پر خواتین جو نفلی اعتقاف کر سکتے ایک گھنٹے کا اعتقاف دو گھنٹے کا اگر آپ کو دس دن کا اعتقاف کرنا مشکل ہے تو ایک دن کا دو دن کا یہ اعتقاف کرئے یا ایک گھنٹے کا اعتقاف کرئے انشاءاللہ آپ کو فضلت ملے گی کہ امن کی حالت ہو محرم کی شرط ہو یہ سب جو شرطیں علماء نے لگائی ہے وہ شرطیں لگانے کے بعد اگر مسجد میں اعتقاف کا موقع ملتا تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں اختلاف کب ہے جب آپ گھر میں اعتقاف کرتے ہیں تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ جائز ہے کچھ علماء اکرام کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے تو ایسے سارے اختلافی مسئلے ہم یہاں پر حل نہیں کریں گے آپ اپنے مقامی طور پر علماء اکرام سے حل کرئے کتابیں پڑھئے اور دلائل کی بنیاد پر کوئی ایک فیصلہ ضرور لیجئے کیونکہ جو اشتہادی مسئلے ہوتے ہیں اشتہادی مسئلوں کے اندر اگر اختلاف رائے ہوتی ہے تو ایسے وقت پر ہم کو چاہیے کہ اس میں صحیح رائے کا جاننے کی پوچھ کریں واقعی کا اللہ سبحانہ وتعالی انشاءاللہ اس محنت پر بھی آپ کو عجر دیں گے اللہ 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 For authentic Islamic information please log on to